رات میں ہمیں جب فون آتا ہے بھائی کو اطلاع ملتی ہے کہ بچی کی اچانک سے ڈیتھ ہوگی ہم جاتے ہیں ہوسپیٹل ایک دریب آدھی ہاں ٹھیک ہے اس سے دین کی اگلے دین جو ہم دین کی بات چھوڑ کے رات میں ہمیں ایک ڈیڑھ بجے کال آتی ہے بچی کی ڈیتھ ہوگی ہم ہوسپیٹل پہنچتے ہیں میں دیکھتی ہوں وہاں پہ جا کے ہم اس وارڈ میں جاتے ہیں ہمیں کہینی نظر آتی ایک وارڈ بلکل خالی ہے وہاں میری دونوں بھابیاں چپس کھا رہی ہیں ٹھیک ہے لیس چپس کھا رہی ہیں اور انجوائے کرنی تھی تو میں ان کے پاس جا کر کہتی ہوں کہ انمتہ کہاں ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اس کو کچھ نہیں بتانا آپ ادھر وارڈ میں آجو وہاں جا کے میں وہاں بچی کو دیکھتی ہوں میں تو سنو جاتی ہوں دیکھ کے مجھے صدمہ اتنا ہوتا ہے تو میں کوئی بات نہیں کر پاتی اتنے میں مجھے موجود قریب کی خواتین ہوتی ہوں مجھے بتاتی ہیں کہ بچی ساڑھے بارہ بجے بلکل نورمل تھی کبھی ادھر بیٹھ پہ کبھی ادھر بیٹھ پہ کبھی کانٹر پہ کبھی کہیں تو بچی کہتی ہے کہ ماما مجھے گھر لے جائیں اور پیشنٹس کہتے ہیں نہیں بچی کہتی ہے ماما مجھے گھر لے جائے وہ بتا رہی ہیں خواتین تو بچی تو بلکل ٹھیک ٹھاک تھی تو پھر وہ کیا ایسا کیا ہوا چانک سے کہ بچی کی دیت ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ بچی جونسی ہے زد کر رہی تھی کہ مجھے گھر جانا ہے گھر جانا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ بچی کی چانک سے کیسے دت ہوگی اس کا چہرہ دیکھتا تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ نورمل دت ہوئی ہے اس کے یہاں پہ آئیس کے نیچے ریڈ ریڈ ڈوٹس ہونٹ یہاں پہ سے اس کا بلڈ جیسے پھٹ گیا ہو اچانک سے بچی کی چانک مجھے ایک لیڈی نے بتایا کہ یہ بچی جونسی ہے دس سے پہلے نہ تو اس کے چہرے پہ یہاں کچھ تھا نیشان نہ اس کے ہونٹوں پہ کچھ تھا یہ کلیر مجھے خواتین وہاں کے بتا رہی ہیں کہ بچی بلکل نورمل تھی کسی کے سامن کا کوئی سائن نہیں تھا جی فیس پہ ایک گھنٹہ پہلے بچی کی سکن اور ایک دن پہلے آپ خود بھی بظاہر سکتے ہیں جی بلکل بلکل ہم ایک گھنٹہ پہلے والی بھی بات کر رہے ہیں جو لیڈیز بتا رہی ہیں وہ بلکل نورمل کنڈیشن بتا رہی ہیں پھر بچی کے دیت سے نورمل بھی ہو تو کبھی کسی کے ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں یہاں پہ بلڈ آ جائی ہے یہاں ہونٹ سے پھٹ کے بلڈ نکلنا شروع ہو جائی ہے کیسے پوسیبل ہے اچھا آپ نے جب ایک دن پہلے گئی تھی بچی سے بات کرنے کی کوشش کیا جی میں نے کوشش کی تھی کیونکہ انہوں نے بچی کے اندر اتنا ڈر بٹھا دیا کہ میں نے اس سے جا کے شیک ہنٹ کرنے کی کوشش کی تو بچی نے مو پر لی طرف کر لیا اس کے بعد میری اندر ہمت نہیں ہوئی کیونکہ بچے کو میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی مدر بچی کو نقصان پہنچائیں اور جتنے گھنٹے ہم وہاں پہ رہے اس بچی کو ہم سے دور ہی رکھا گیا اس کو ہمارے قریب ہی نہیں آنا دیا اچھا سسٹر مجھے یہ بتائیے گا جو تصویریں جو آپ سب بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں سکرین میں چل رہی ہوں گی جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں ان تصویروں میں بچی کی سکین الیرجی جس کو ڈاکٹرز اور ان کے گھر والے بتا رہے ہیں وہ بظاہر ایک لگ رہا ہے ٹوچر کے نشانات جی جی بلکل ایسا ہی ہے کیا آپ نے وہ نشانات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جی میں نے دیکھی ہیں اس کے جسم پر وہ نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ لگ رہا ہے کہ بچوں کو ٹوچر کیا گیا ہے اور وہ کرتی بھی تھی کبھی جب وہ پہلے کچھ حصہ آپ کو محسوس ہوا کہ وہ کی سکین کی الیرجی ہے یا یہ ہی لگا کہ بارا گیا ہے مجھے یہ ہی لگایا کیونکہ وہ سکریچی سٹائپ کے تھے دیکھیں وہ ایسے جب سکین الیرجی ہوتی ہے وہ ریڈنس ہوتی ہے کوئی ایسا شو کرتی ہے اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جیسے بلڈ والے سکریچیز ہوں ایسا تھا اس کے کہیں بھی کہیں پہ نشان ہے اتنے بڑے نشان ہیں ایسے کیسے ہو سکتا سکین الیرجی ہوگی اور وہ سکین الیرجی تب کیوں نہیں ہوئی جب بچے یہاں پہ موجود تھے یہ ایک مہینے دیڑھ مہینے میں کیسے سکین الیرجی ہوگی یہاں سے جانے کے بعد کیسا تعلق تھا آپ کا بھابی کے ساتھ سے ہمارا ہماری بھابی کے ساتھ جو انسا تھا جب وہ اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی نو مہینے ہم نے ان کے تینے بچوں کو پالا وہ کوئی معمولی سی بات پر تینوں بچوں کو چھوڑ کر چلے گی چھوٹا بچہ ان کا نو مہینے کا تھا اس کے بعد وہ بھائی نے کہا کہ وہ واپس آئے ہیں بھائی کے کہنے پر یا جو بھی ان کی اپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس گھر میں نہیں آنا مجھے سیپٹر رکھا جائے جب کوئی انسان ہم سے مل کر رہنا ہی نہیں چاہ رہا تو ہمیں اس کی لائف کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر ان کو ہم نے چھوڑ دیا بھائی بچوں کو لے کر ادھر آتے تھے ان سے ہماری کچھ ہیسی باتجیت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر رہنا نہیں چاہ رہی تھی کیا کبھی آپ نے بھائی کو بچوں کو توچر کرتے ہوئے یا مارتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہت بار بہت بار جیسے ہی جی بلکل ایسے ہی کیونکہ جب بچے یہاں سے ہو کر جاتے تھے اور وہ ان کو بہت مارتی تھی کیونکہ یہ قریب ہی ہمارا یہ سامنے ہی گھر ہے تو اس میں صاف حواظ آ رہی ہوتی تھی بچے پہ تشدد کرنے کی اچھا آپ وہاں گئی آپ نے بتایا ہے کہ نیچرل ڈیتھ نہیں لگ رہی تھی نیچرل نہیں کیونکہ پہلی تو آپ لوگ دیکھ ہی نہیں سکے نا بچے جی بلکل بلکل حالت نہیں دیکھ سکے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سکین الرجی اور فاملی بھی ان کی یہ کہتی سکین الرجی کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے یعنی کہ آج ہمارے نالج میں عجیب و غریب قسم کا اضافہ ہو رہا ہے کہ جی سکین الرجی سے آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے اچھا تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا جو آپ کا ذہن ہے دل و دماغ کیا مانتا ہے میرا دل و دماغ تو تسلیم ہی نہیں کرتا دیکھیں اگر جو کوئی ماں ہوتی ہے نا ماں کا دل بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوفٹ ہوتا ہے میں رات دو بجے سے لے کے دن ایک بجے تک تقریباً گیارہ بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں میں نے اس کی ماں کے موپے افسردگی نہیں دیکھی اس کی خالہ کے موپے نہیں دیکھی وہ ہس رہی ہیں بول رہی ہیں اس کا کیا مقصد ہے پیچھے کیا ہے اچھا مجھے بتائیے کہ کوئی ذہنی مریضہ تو نہیں ہے نہیں نہیں ذہنی مریضہ نہیں ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے یہ ایک سازشی مائنڈ کہہ سکتے ہیں جو سازشی پلاننگ کے تحت جو ان کے کام ہے یہ وہ لگ رہے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں کیا کیا سازش ہے اور کیسے بجوہات کیا ہیں دل مانتا ہے کہ کوئی ماں کر سکتی ہے کچھ اپنے بچے کے ساتھ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ماں کر سکتی ہے ہمارے تو یہ تصور میں بھی بات نہیں آتی اچھا اب بھائی سے جانتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ پلزامات بھی بغیدہ لگائے گئے ہیں پولیس نے ریٹ کی اور آپ کو لے گئے یہ سلسلہ کیا تھا جی ہوتا ہے کہ وہ سسٹر نے دروازہ کھولتی ہیں سسٹر اور جو پولیس والے ہیں وہ انتہائی جارہانہ طریقے سے انٹر ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے انٹر ہوئے تھے بتائیے گا پولیس اس طرح سے انٹر ہوتی ہے میں ان کو کہتے ہوں کہ جی کیا مسئلہ ہے تو یہ بات سننے کے بجائے وہ بے درے داخل ہو جاتے ہیں جبکہ میں ان کو کہتے ہوں میں اٹھ کر گئی ہوں تو میں نے دروپٹہ بھی نہیں لیا ہوتا انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ فوراں انٹر ہو گئے جی ہمیں فرہان علی کا بتائیں اس نے بچی کو چاکلٹ کھا کے زہر والی دیئے اور بچی کی ڈیتھ ہو گئی وہ کیسے پولیس والے کو پہلے سے پتا چل گیا جبکہ پوسٹ مارٹن رپورٹ بھی نہیں آئی یہ تو ایک الزام ہے ثابت اور وہ ہمارے گھر میں بول کے گیا ہمیں تو اس بات سے کوئی واقفیت ہی نہیں تھی کہ ہمیں پتا ہو کہ بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے کہ کہاں ہے ہم انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں گھر پہ نہیں ہے اس وقت جہاں پہ وہ سوتے ہیں وہاں موجود نہیں تھے وہاں گیسٹ آئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا نہیں کہ بھائی کہاں ہے مگر انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میں بغیر پٹے کی تھی ان کے پاس کوئی کسی ہم کا کچھ بھی نہیں تھی پانت سے چھے پانت سے چھے لوگ تھے وہ کوئی ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ وہ دکھائیں کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں چھاپا ماننے کے لئے وہ بس وہ ڈریکٹ گئے ہیں ان کو تلاش کر کے لے آئے ہیں اور اس کے بعد ان کو لے گئے ہیں اور ہمارے بھی پریشہ نہیں جی اہم اوپر آئے ہیں پولیس والے اور اوپر سے آکے مجھے وہاں سے جو ایرسٹ کر کے تو وہ پھر اپنے ساتھ جوہاں زبردستی لے گئے ہیں میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کس وجہ سے آپ مجھے لے کر جانے ہیں آپ کے پاس کوئی ریسٹ وارنٹا انہوں نے کچھ نہیں بتایا بس انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے سردخانے میں بچی تینے دنوں سے داخل کروائی ہوئی ہے چلو آ کے اس بچی کو نکوڑا اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ ہاؤسپیٹل سوری تھانے میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اپنی پولیس والی گاڑی کے اندر تو وہاں پہ مجھ سے میرا موبائل بھی لے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ مجھے موبائل لے کے بعد میں میری جو ہے تلاشی وہاں پہ شروع کر دی جاتی ہے کہتے ہیں جی وہ جو آپ کو ایک رسیبٹ ملی تھی وہ ہمیں پرچی دے دیں آپ سردخانے والی ٹھیک ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پرچی میں نے سردخانے میں جو ڈیڈ بوڈی رکھوای ہے وہ والی صاحب کے کہنے پر رکھوای ہے آپ لوگ مجھ سے نہ لیں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا لیکن زبردستی مجھ سے وہ پرچی لے لیتے ہیں اور مجھے تھانے میں لے جاتے ہیں تھانے میں لے جا کے میرے ساتھ جو ہے وہ مطلب مس بے وغیرہ وہ کرتے ہیں مجھے جب گھر سے لے کے جا رہے ہیں تب بھی انہوں نے کافی بتتمیزی کی اور میرے گھر والوں کے ساتھ کافی بتتمیزی کی ہے میرے والی صاحب جو کہ انتہائی وہ ایک پیشنٹ ہے ان کو اٹھا کے انہوں نے ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی ہے گیس ٹائویتھ ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی ہے وہاں سے پھر فردر یہ ہے کہ میں تھانے سے مجھے لیتے ہیں سرد کھانے